وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونَ شُهَدَاءَ الْنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شِهِيدًا ہم نے تمہیں امتِ وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے سکیں اور اللہ کا نبی تمہاری گواہی دے سکیں اس کا مفسرین نے ترجمہ کیا ہے امتِ معتدل اعتدال والی درمیانی راستہ چلنے والی امت یہود دنیا میں ایسا لگے کہ انسانیت کا بورڈر کراس کر گئے عیسائی رہبانیت میں ایسا لگے کہ وہ انسانیت کا بورڈر کراس کر گئے تو میرے اللہ نے فرمائے نہ ادھر انتہا نہ ادھر انتہا تم درمیان میں ہو دنیا میں بھی چلتے ہو آخرت بھی بناتے ہو موت دل درمیان والی تو سورہ بقرہ کی دو سو چھہسی آیات آیات بعد میں لکھی گئیں بہت بعد میں آیات لگائی گئیں تو جب وہ آیات لگ رہی تھی تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ امتن وسطہ پر کونسی کونسا نمبر لگے گا تو جو لفظ کا مطلب ہے وہی آیت بھی اپنی جگہ پر وہی مطلب دے رہی ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو ترتالیس ہے ایک سو ترتالیس جمع ایک سو ترتالیس دو سو چھہسی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح فٹ کر کے بتایا ہے تو بھائیو میرے عزیزو نہ تو آدمی دنیا میں ایسا لگی کہ نہ اپنا ہوش نہ بچوں کا ہوش نہ بیوی کا ہوش فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اپنے آپ کو بھی بھولا دیا یہ لگو چھوڑ دینے والی جہان میں اس طرح لگ جانا اور پھر آنکھ بند ہوئی اور ہر شئے اوروں کے حوالے کر کے چلے جانا بڑی نادانی اعتدال کے ساتھ چلو جتنے بڑے کاروباری ہیں ان کے پاس اپنے بچوں کے لئے ٹائم کوئی نہیں ان کے پاس اپنی بیوی کے لئے ٹائم کوئی نہیں ان کے پاس پشاب کرنے کا بھی ٹائم کوئی نہیں یہ پشاب میں ٹائلٹ میں بھی سودے کرتے رہتے ہیں یہ بدنصیب ہیں ان کو صرف وہ ایک نشہ ہے کہ اتنا بڑا کاروبار ہے اتنے ایسیٹس ہیں اتنی پروپورٹیز ہیں اتنا بینک بیلنس ہیں لیکن ان کی زندگی کی جو quality ہے وہ اتنی گندی ہے کہ ایک مزدور بھی اس سے اچھی زندگی گزارتا ہے وہ ٹانگ بیٹنگ رکھے ماں یہ گاتا ہے ان کو ابنہ ہی ہوش نہیں ہوتا گھر میں میٹنگ ہو رہی ہے بیڈروم میں میٹنگ ہو رہی ہے اسے فون کے ذریعے کھانا کھا رہے ہیں میٹنگ ہو رہی ہے ایک بہت بڑھا پارٹی ہے اچھے نیک لوگ ہیں ہم کھانے پر کٹھے تھے کھانے کا پہلا لکمہ ہم نے لیا اس کا فون آگیا اس نے فون یہاں لگایا اور ادھر کھانا کوئی پینتیس منٹ وہ فون پہ لگا رہا اور کھانا بھی کھاتا رہا میں کہا تیرے پروسی چنگے نہیں ہیں موجہ نال کھا رہے ہیں اس کاروبار کا کیا فائدہ جو تمہاری روٹی کو زہر بناتی کہ جب آدمی کھانے میں بھی سب کو نصیت کرتا ہوں کھاتے ہوئے فون مت سنو چونکہ جب تمہاری نظر کھانے پہ پڑتی ہے تو دماغ الڈ کرتا ہے پوری باڈی کو کہ کھانا آ رہا ہے جب ناک میں خوشبو جاتی ہے تو دماغ الڈ کرتا ہے کہ کچھ کھانے کو آ رہا ہے جب انگلی ٹچ کرتی ہے تو پیغام جاتا ہے کہ روٹی آ رہی ہے گوشت آ رہا ہے پکوڑا آ رہا ہے سموسہ آ رہا ہے انگلی کا ٹچ کرنے سے اور پھر جب وہ میدے کو وہ حکم دیتا ہے کہ سموسہ آ رہا ہے اس کے مطابق فٹ ہو جائے پیپسی آ رہا ہے اس کے مطابق فٹ ہو جائے تو میدہ اور دماغ آپس میں جڑ جاتے ہیں پوری طرح اور وہ حکم دے رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے مطابق عمل کر رہا ہوتا ہے آپ فون اٹھا کے سنن شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے دماغ کی توجہ بات کی طرف چلی جاتی ہے وہ میدے سے ہٹ جاتا ہے آج ہر دوسرا قیبل کے ہر ہر پاکستانی میدے کا مریض سویہ دہاتیوں جنہوں نے پھتا ہی کوئی نہیں ہے ہماری جہماتی ایک جگہ تو ہمارے ایک دوست تھے وہ مسجد میں سہن میں ہینڈ فری لگا کے باتیں کر رہے تھے واک بھی کر رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے تو ایک نوجوان پتھان بھاگ بھاگ یہ دوہزار دو کے بعد ہے بولا نا صاحب آپ کا ساتھی پاگل ہو کے کیا ہو کہ وہ اب بھی باتیں کر رہے ہیں وہ اب بھی باتیں کر رہے ہیں وہ پاکستانی ہو گئے تو بچوں میرے اللہ کو اعتدال پسند اللہ نے کاروبار بڑھانے سے نہیں روکا کہا مینیج کرو ترطیب دو اپنی بیوی اپنے بچوں اپنے آپ اپنے دین کیلئے اپنے رب کیلئے وقت نہیں کار اللہ تعالیٰ کو ایک غریب آدمی ہے وہ سارا دن لگا رہا تھا وہ بھی اللہ کو نا پسند اس کے لئے صرف مالدار کے شرط نہیں ہے دن رات پاگلوں کی طرف بھاگتے رہنا بھاگتے رہنا یہ لائف سٹائل نہیں ہے آپ ان کی بڑی گاڑیاں دیکھیں اور حیران نہ ہوا کر کے کیسے مزے کی زندگی ہے یہ ہم سے بہت تھکی ہوئی لائف گزارتا ہے بہت تھکی ہوئی زندگی ہوتی ہے جو دنیا میں ایسے پاگلوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں بڑھانا شروع کر دیتے ہیں اللہ کو دین میں انتہا پسندی اچھی نہیں لگتی دنیا میں کہاں سے لگے گی جہاں چھوڑ کے مر جانا ہے دین میں تین صحابہ نے جب اللہ کے نبی کا حال سنا گھر کا تو کہنے لگے میں شادی نہیں کروں گا بڑا اچھی نیت کی ہے انہوں نے کہا میں روزہ نہیں چھوڑوں انہوں نے کہا ساری زندگی پڑی اچھی بات انہوں نے کہا میں رات کو سوں گا نہیں مثال رات تاجیت پڑھوں گا کہا جی واقع کیا کمال ہے کتنی بڑی بزرگی ہے ایک کہہ رہا ہے شادی نہیں کروں گا ایک کہہ رہا ہے روزہ نہیں چھوڑوں گا ایک کہہ رہا ہے سوں گا نہیں لیکن نبی کو پتہ جالا تو آپ نے بلا کے ڈانٹ پلا دی تو مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اس انتہا پسندی کا نام اسلام نہیں ہے اور ہمارے ہاں چونکہ صوفیہ اکرام رحمت اللہ علیہم و علیہم السلامات و تسلیمات ان کی وجہ سے اسلام آیا ہے وہ عبادات میں بہت ایکسٹریم ہوتے تھے تو ہم نے ہمارے اندر بھی اسلام کا تصور یہی قائم ہو گیا ہے کہ نفل بہت پڑتا ہو مسلح سے اٹھتا نہ ہو اور مسجد سے باہر نکلتا نہ ہو بھائیو صحابہ سے بڑھ کر تو کوئی ولی نہیں نا وہ کھیتی باڑے بھی کرتے تھے وہ تجارت بھی کرتے تھے وہ دہاڑی دار بھی تھے وہ بڑے بڑے تاجر بھی تھے وہ حکمران بھی بنے وہ صفحہ سالار بھی بنے وہ موجہ کی شادیاں بھی مغیرہ بن شعبہ نے کوئی اسی شادیاں کی ان کو کوئی ولی پہنچ سکتا صحابہ کو کوئی ولی پہنچ سکتا تو اگر اسلام سمجھنا ہے تو صحابہ کی زندگی پڑھو جس میں نبی کی زندگی کی جھلک نظر آتا ہے ہر سخت مزاج کے لوگ بھی ہیں نرم بھی ہیں ہاسے والے بھی ہیں جوک کرنے والے بھی ہیں عبداللہ بن حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں وہ اتنا ہساتے تھے اتنی لائیانی کرتے تھے کہ صحابہ اس کے سامنے بیٹھے بیٹھے گر جاتے تھے تو بعض لوگوں نے شکایت کی یا رسول اللہ یہ جو عبداللہ بہت زیادہ فضول بولتا رہتا ہے اس کو روکیں یعنی اس کو روکیں ان کا نام بھی پڑھ گیا تھا گدھا عبداللہ الحمار ان کی انہی نا لطیفوں کی وجہ سے تو آپ نے فرمائے دعوہ فَإِنَّهُ يُحُبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اس کو کچھ نہ کہو میں کہہ رہا ہوں اسے اللہ اس کے رسول سے پیار ہے اور ان کو شراب کی بھی عادت ہر چوتھے دن ان کو کوڑے لگتے تھے تو ان کو کوڑے لگ رہے تھے تو دو صحابی آپس میں کہنے کہ یہ بھی عجیب آدمی ہر چوتھے دن بے عزتوں نے آ جاتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا عبداللہ کو گرا مت کہو میں گواہ ہوں اسے اللہ اس کے رسول سے پیار ہے تو حیات السحابہ کا آپ لوگ متعلق کرو قرآن کا متعلق کرو سیرت کا متعلق کرو دین میں بھی بے اعتدالی پسندیدہ نہیں ہے نہ مطلوب ہے نہ یہ پسندیدہ ہے دین میں بھی اعتدال ہے تو وہ ان کے مجہدات وہ میار بن گئے ایک بزرگ کا میں نے پڑھا فرمایا کہ میں نے ایک سال کھایا میں نے پیا نہیں ایک سال پیا میں نے کھایا نہیں ایک سال نہ کھایا نہ پیا یہ ممکن ہے کوئی نہ ممکن نہیں ہے آدمی کے لئے وہ روح اس کے جسم پر غالب آ جاتی ہے تو ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں ایسی چیزیں ماں کے پیٹ میں بچہ نو مہینے ہوتا ہے زندہ ہوتا ہے تو اس کے موہ سے تو کوئی چیز اندر نہیں جا رہی ہے تو انسان میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے جب اس کی روح اس کے جسم پر غالب آ جاتی ہے تو وہ چھوڑ دے اسے کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن بچوں میرے نبی والی زندگی ہی میں یہ آ رہا ہے قضاء لیکن جعلنہ کم امتاً وسطا تو اعتدال سے زندگی گزارنا سیکھو اعتدال ہی اللہ کو پسند دیں دوسرا حصہ جو مطلب جڑتا ہے وہ ہے چھوڑ امام ابن جریر نے نکل کیا ہے کہ تم امت واسطہ ہو واسطہ ہو کس کے پہلے نبی جیسے یہ مائیک میرے آپ کے درمیان واسطہ ہے پہلے نبی اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے تھے اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب ہم سب بندوں کو اللہ سے ملانے والے ہیں ہم واسطہ ہیں میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں تبلیغ میں جاؤ سال لگاؤ چھٹیوں میں چھلہ لگاؤ اس لئے نہیں کہ میں تبلیغی جاؤ تبلیغی جماعت سے لگاؤ ہوں تو تم ابھی جماعت کا میمبر بنانا چاہتا ہوں یہ فریضہ اسلام ہے کہ ہمیں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے جاؤ جو دورہ حدیث کے بچے بیٹھے ہیں اور اللہ سے مانگ کے جاؤ خدا نہیں تمہاری وجہ سے کوئی ایسا ہیرہ تمہیں مل جائے گا جو تمہاری کیا پورے علاقوں کی بخشش کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا تبلیغ میں جانے سے جینا چھوڑا